بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر وحید ایسن ہے آج کے اس ویڈیو سیشن میں آپ کو ڈیورمنگ کے متعلق تین اہم باتیں بتانی ہے جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کے جانور کی جو ہے وہ ڈیورمنگ کمپلیٹ ہوگی پیٹ کے کیڑوں کا بالکل صفایہ ہو جائے گا اور جانور جو ہے اگر پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے کھانا پینا کم کر رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے کیونکہ فیلڈ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فارمر تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ڈیورمنگ کی ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں یہی تین باتوں کا اکثر عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ نہیں ملا تو ان تین باتوں پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں پہلی بات ہوتی ہے کہ پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں آنتوں کے کیڑے ہوتے ہیں گردے کے کیڑے ہوتے ہیں پھیپڑوں کے کیڑے ہوتے ہیں حتیٰ کہ دماغ میں بھی کیڑے ہوتے ہیں اور دل میں بھی کیڑے ہوتے ہیں مختلف تو ہر ایک جو دوائی ہے مارکیٹ میں آویلیبل ہے جس طرح نلزان پلس یا پنچ وغیرہ تو ان کا ایک مقصود دائرہ کار ہوتا ہے اس دائرہ کار کے اندر جو کیڑے آتے ہیں انہی کو ختم کرتے ہیں تمام کیڑوں کو وہ ختم نہیں کرتی دوائیاں تو آپ نے سپیسفک ڈیورمر استعمال کرنا ہے جو آپ کے جانور کے پیٹ کے کیڑے ڈائیگنوز ہوئے ہیں آپ وہ پاخانہ جو ہے قریبی لیبارٹری پہ لے کے جا سکتے ہیں ڈسٹرک کی وہاں سے آپ مفت ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جانور میں یہ جو کیڑے ہیں پھر اس کے مطابق جو دوائی ڈائیگنوز ہوگی وہ ہی آپ دیں جانور کو تو اسے دیفنیٹلی آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیزرڈ میں لے گا تو پہلی بات آگئی ڈیورمنگ کے متعلق جو میں نے آپ کو بتا دی اب دوسری بات میں بتانے لگا ہوں دوسری بات ہے ڈوزج کی کہ جتنی مقدار دوائی کی چاہیے اتنی ہی لگانی ہے اگر آپ زیادہ لگائیں گے دوائی تو اس سے یہ ہوگا کہ جانور کو ڈائیریا بھی لگ سکتا ہے اور وہ دوائی کیونکہ کیمیکلز ہی ہوتے ہیں تو وہ بجائے جانور کو فائدہ دینے کے الٹا نقصان دے رہے ہوتے ہیں اور جانور کمزوری کی طرف جا سکتا ہے اور اگر آپ نے کم مقدار میں دی ہے جانور کو تو اس سے جو ہے وہ کیڑے سارے کے سارے نہیں مریں گے بلکہ کچھ زندہ رہیں گے اور آج سا ایسا وہ بڑھوتری پا کر دوبارہ جانور کو اسی لیول کا کمزور کر دیں گے یا اس سے بھی زیادہ کر دیں گے کیونکہ ریزیسٹنس بھی اسے آ جاتی ہے یہ ہو گئی دوسری بات اب تیسری بات جو میں آپ کو بتانے لگوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ریپیٹ لازمی کرنی ہے دوائی مطلب آج آپ نے دی ہے جانور کو تو دس دنوں بعد یا سات دنوں بعد ایک دفعہ دوبارہ بھی دینی ہے کیونکہ اس میں پروسس یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ ایک دفعہ تو کیڑے مر جاتے ہیں لیکن ان کے کیونکہ انڈے ہوتے ہیں وہ نیکس ٹائم جو ہے وہ دوبارہ اس میں سے کیڑے نکل کر دوبارہ جانور کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے لازمی ریپیٹ کرنی ہے تو ڈیوارمینگ کے مطلق کمپلیٹ ویڈیو میں نے علیہ دہ ڈسکرپشن میں بھی دی ہوئی ہے کمدور جانور پرو موٹا کرنے کے لیے وہ بھی ویڈیو موجود ہے وہ بھی آپ دیکھیں اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر کوئی اور کوئیسٹن ہے تو آپ کمینٹس میں یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں صدا کرنا